او بھئی ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا حکیم نے کہا جمال گھوٹا کھلاو اس کو اب بھینس کو جمال گھوٹا کوئی دو چار گولیوں سے تو کام چلے گا نہیں اس کو تو پورا پچیس تیس گھوٹے ہونے چاہیے وہ تو بھینس ہے تو اس نے کوٹ کوٹ کے نا اب بھینس کے موہ میں ڈالتا تو بھینس واپس نکال دیتی پھر یہ موہ میں ڈالتا واپس نکال دیتی بڑا پریشان حکیم کے پاس آیا حکیم صاحب وہ تو کھائی نہیں رہی حکیم نے کہا کہ دیکھو اس کے موہ میں پائپ رکھو اور اس طرف سے جمال گھوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھوک مارو پھوک مارو کہ اس کے اندر چلا جائے گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے کہ بھینس کی طبیعت کیسی حکیم صاحب گئے حکیم صاحب نے پوچھا اور بھئی کیا ہوا لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑھا مر رہا ہے حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں مر رہا ہے تو اس کے پاس گئے ہاں بھئی بھینس کے موہ میں پائپ رکھا تھا اس نے کہا ہاں رکھا جمال گھوٹا ڈالا تھا ہاں ڈالا تھا پھوک ماری تھی ہاں ماری تھی کس نے کہہ رہا ہے بھینس نے پہلے مار دی تھی وہ بھینس نے پھوک پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چلائے اب اس کے لگے لئے موشن پڑھا بھائی